اسلام علیکم سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعہ سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر جیسا کہ آپ سامنے سکرین پر ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کلپ سوچل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی سیر کر دیا جائے جسا کہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سعودی رب کی ایک پائلٹ ہیں جو کی کپتان کے طور پر سعودی رب کی فلائٹوں میں کام کر رہے تھے اور انہوں نے تیس سال اپنی سربی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب یہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اور پائلٹ کے طور پر یہ اپنا انتیم سفر کر رہے ہیں تو لوگ ان کو بدھائی دے رہے ہیں تو آپ بھی ان کو بدھائی دے سکتے ہیں اور ساتھ میں ان کے لئے ایک ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ انہوں نے تیس سال سرب اس کی ہے تو ہم لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہوں جس فلائٹ میں یہ پائلٹ کے طور پر کام کر رہے ہوں اس میں ہم لوگوں نے سفر کیا ہو تو کلیج ویڈیو کو لائک ان کے لئے جرور کر دیں اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ جیسا کہ آپ سامنے سکرین پر ایک ویڈیو کلیپ اور دیکھ سکتے ہیں ریات میں جو غیر ملکی تھے وہ اپنے ریہائز کے اندر یہ تمام سامان جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے بلدیا کی ٹیم نے ریہائز پر جب چھاپا مارا تو وہاں سے بڑی تعداد میں یہ تمام سامان جو ہے وہ برامت کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ کو تحقیل کی بہت سے دکندار کیا کرتے ہیں کہ وہ سامان مانگا لیتے ہیں اور سامان کو دکانوں میں رکھتے ہیں اور پھر اور جو سامان ہے جہاں پر وہ اپنا ریہائز لیے رہتے ہیں وہاں پر سامان کو سپٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو تحقیل کی بہتے ہیں کہ سامان رکھنا مانگنو ہے منہ ہے اور بلدیا کی ٹیم کو پتا چلتا ہے تو پھر بلدیا کی ٹیم جو ہے وہ چھاپا مارتی ہے اور وہاں پر جو بھی سامان رہتا ہے بلدیا کی ٹیم اس کو جبد کر لیتی ہے اس کے ساتھ اگلی بلیٹ یہ ہے کہ اگر آپ سعودی رب کے اندر ٹرک یا ٹرلہ چلاتے ہیں آپ ایک سہر سے دوسرے سہر کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط رہتنے کی ضرورت ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسیر ریجن میں وادیوں سے ایک ٹرک ڈرائیور اپنی ٹرک لے کر گجر رہا تھا کہ بندروں نے حملہ کر دیا اور اس ٹرک ڈرائیور کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا یعنی اس کو کافی زیادہ اس کے اوپر حملہ کیا جسے کی اس کے جسم سے کافی زیادہ خون بہر آتا وہ تو الحمدللہ اللہ کا سکر ہے کہ ادھر سے جو رہگیر ہیں یعنی جو پیدا جلنے لوگ ہیں انہوں نے اس ٹرک ڈرائیور کو دیکھا اور تو انتے ہی اونیسٹی کی ٹیموں کو فون کیا اونیسٹی کی ٹیم آئی اور اس ٹرک ڈرائیور کو جو ہے وہ خوشپریل میں بھرتی کرا دیا گیا ہے تو اگر آپ ایسے علاقوں سے گزر رہے ہیں جہاں آپ پر آپ کو ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بندر زیادہ رہتے ہیں تو وہاں پر کافی زیادہ آپ کو سعودھان رہنے کی ضرورت ہے کے ساتھ ایک لئے اپ ڈیٹ وارٹس اپ یوجرز کے لیے ہے وارٹس اپ کے اندر ایک اور جو اجسٹ فیچر جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ وارٹس اپ کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو دیکھے کہ آپ آل لائن ہے یا نہیں تو اب آپ اپنا آل لائن جو ہے وہ چھپا سکتے ہیں سامنے والے بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ آل لائن ہیں یا نہیں ہیں جیسا کہ ابھی تک یہ تھا کہ آپ اپنا جو ٹائمنگ تھا وہ آپ چھپا سکتے تھے کہ آپ کب آل لائن آ رہے ہیں کب آل لائن نہیں آ رہے ہیں یہ چیزیں آپ چھپا سکتے تھے لیکن اب آپ آل لائن کا بھی option دے دیا گیا ہے کہ آپ آل لائن بھی چھپا سکتے ہیں سامنے والے بندے کو پتہ ہی چلے گا کہ آپ وارڈس اپ پر آن لائن ہو یا نہیں ہو تو یہ ایک جوا جاست فیچر جو ہے وہ وارڈس اپ کے اندر ایٹ کر دیا گیا ہے اس فیچر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنڈ بلکس میں آپ جلور پتائیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی بلدیہ کی ٹیم نے کئی بھگلہ دیسی وارکروں کو گرفتار کیا ہے جو کی اپنی ریہائز کے پاس بڑی تعداد میں illegal طریقے سے کبار اکٹھا کیے ہوئے تھے بلدیہ کی ٹیم نے کبار کو جب تک کر لیا اور جو بنگالی اس میں سامل تھے ان لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو دے ہیں کہ بہت سارے بنگالی جو کی دب آپ سے یا یوں کہنے لے گاڑیوں سے گھوم گھوم کر کبار اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو بیچ کر وہ پیسے کماتے ہیں جو کی غیر قانونی ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف ابھی صدر بھی اگندر قانونی کاروائی جو ہے وہ شروع کی جا چکی ہے تو جو لوگ بھی اس طرح کام کرتے ہیں وہ بلکل بھی نہ کریں اگر آپ کبار ایک جنگہ اکٹھا کرتے ہیں بلدیہ کی ٹیم کو نجر میں یا بلدیہ کی ٹیم کی نجر میں آ جاتے ہیں آپ یا فریوں کہلے کوئی آپ کے بارے میں انفرمیسن دے دیتا ہے بلدیہ کو تو پھر آپ کے خلاف کانونی کاروائی ہو سکتی ہے اور آپ گرفتار ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو سعودہ بیت سے ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے تو آپ لوگ اس چیز کا خیال جرور رکھیں دوستو یہ تھی آج کی سعودہ رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ امپورٹن خبر جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھ لگی ہو اچھ لگی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائے جو دوچ چنل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ اپی لئے چنل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتنے شویدنیس ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال ہو کے خدا حافظ